ہلو ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے ویلکم بیک تو می یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک تو اینادر ویڈیو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے آج ہم بات کریں گے رائس فیس ماسک کو رائس کی اگر بات کی جائے تو فوراں سے کھانا یاد آ جاتا ہے رائس کس کو نہیں پسند ہر کسی کے فیورٹ ہوتے ہیں لیکن شاید بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ کھانے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری سکین اور ہیئر دونوں کے لیے بہت اچھا انگریڈینٹ ہے یہ ہماری سکین اور ہیئر دونوں کے لیے ایک میجیکل انگریڈینٹ ہے رائس فارٹر کو آپ میریکل وارٹر کا نام بھی دے سکتے ہیں اسے سکین فریش رہتی ہے گلوئنگ رہتی ہے رائس فارٹر کے اندر بہت سے مینرلز وائٹامنز اور امینو ایسرڈز ہوتے ہیں جن کو ہم فینک دیتے ہیں تو وہ بلکل ویسٹ جاتے ہیں لیکن آپ نے اس رائس فارٹر کو ویسٹ نہیں جانے دینا آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اپنی سکین اور اپنی ہیئر گروت کے لیے سکین اس سے بہت زیادہ ہیلتی ہو جائے گی اور جو ہیئر ہے جو آپ کے ہیئر فال ہے وہ کنٹرول ہوگا اس سے ہیئر گروت بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے اس کے علاوہ رائس سے ہمارے جو اوپن پورز ہوتے ہیں وہ مینیمائز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ہم سٹارٹ کریں گے اپنا فیس ماسک بنانا چلے ہم فیس ماسک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو لیسٹ گیٹ سٹارٹیڈ سب سے پہلے جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے چاول ہم اس کا آٹا بنا لیں گے اس کو پیسیں گے آپ بنا بنایا بھی یوز کر سکتے ہیں گروسری سٹور سے مل جاتا ہے لیکن ہم گھر پر بنا لیں گے جب ہم گھر پر ایزیلی بنا سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے باہر سے پرچیز کرنے کی تو گرینڈر کے ساتھ یہ چھوٹا سا جھار آتا ہے جس میں ہم سارے مسالہ جات جو ہیں وہ پیستے ہیں اس میں ہم چاول ڈال لیں گے اور ہم اس کو اچھے سے پیس لیں گے 5 منٹ میں یہ بلکل ریڈی ہو جاتا ہے تو پھر کوئی سٹینر لے لیں اس میں یہ ڈال کے اس کو اچھے سے چھان لیں اس سے یہ ہوگا پیسٹ جو ہے وہ بہت سمودھ بھنے گا بلکل جو بریق آٹا ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو اس لئے سٹین کرنا بہت ضروری ہے دوسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس بیسن چنے کی دال کا یہ گھر پر بنایا ہوا بیسن ہے تھرڈ ہمارے پاس ہے یہ روز وارٹر و بائی ہمانی کا یہ روز وارٹر ہے آپ کوئی سا بھی روز وارٹر لے سکتے ہیں میرے پاس یہ تھا تو میں یہی ہی یوز کروں گی فورت نمبر پہ میرے پاس یہ گریسٹرین گریسٹرین سکین کو موسٹرائز رکھتی ہے اگر آپ ونٹر سیزن میں روز وارٹر گریسٹرین اور لیمو جائے اس کا رسٹ مکس کر کے یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکین ڈرائی نہیں ہوتی اس کے بعد ہمارا لازٹ جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے آلمانڈ آئل اس کے بھی بے تہاشا بینیفیٹس ہیں اس پہ ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے یہاں ہم آتے ہیں اپنے ماس کی طرف ہاف چمچ سے تھوڑا سا زیادہ آپ بیسن لے لیں جیسا کہ آپ چمچ میں دیکھ رہے ہیں کہ نہ ہی بہت زیادہ بھرا ہوا ہے اور نہ ہی بہت کم ہے اس سے تھوڑا سے زیادہ کانٹیٹی میں آپ جو ہے وہ چابلوں کا آٹا لے لیں اگر زیادہ لوگوں نے یوز کرنا ہے تو آپ زیادہ بنا سکتے ہیں اس میں ایک چمچ جو ہے روز وارٹر کا ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم ہاف چمچ جو ہے وہ گریسرین کا ایڈ کر دیں گے اگر آپ زیادہ لوگ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو زیادہ اس میں چیزیں ایڈ کرتے جائیے گا اور آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر رائس فلور آپ کے پاس پہلے سے مجھوڑ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس فریز کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ یہ دو سے تین منٹ میں آپ کا ماسک جو ہے نا وہ ریڈی ہو جاتا ہے آلمانڈ آئل اس میں ہم ڈالیں گے تو میرے پاس آلمانڈ آئل جو ہے نا وہ بلکل لاسٹ پہ پہنچا ہوا تھا دوسرا پڑا ہوا لیکن خیر میں نے کہا کہ یہ والا یوز کر لیتی ہوں میں تو اس میں سے مشکل سے 10 ڈروپ ہی نکلے ہیں ہم اتنا ہی اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو جو ہے نا اچھے سے مکس کر لیں گے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹھیک ہے یہ کبھی بھی فیس پہ اپلائی نہیں ہوگا اس کو ہمیں تھوڑا سا پتلا کرنا ہے اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ یہاں تو اس کے اندر تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں گے لیکن اگر دودھ نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ روز وارٹر کا ایک چمچ ایڈ کر لیں اس میں میں ایک چمچ روز وارٹر مزید ایڈ کر دوں گی اور اس کو مکس کروں گی اور تھوڑا سا اسے پتلا کر لوں گی تاکہ یہ فیس پہ اچھے سے اپلائی ہو سکے اور سٹے کرے کیونکہ جتنا تھک ماسک ہوگا نہ دو فیس پہ اپلائی ہوگا نہ ہی وہ فیس پہ سٹے کرے گا اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لیں تاکہ سکن پہ اچھے سے اپلائی ہو سکے تو یہاں پہ ہمارا فیس ماسک ہو چکا ہے ریڈی برش کی ہیلپ سے ہم اسے اپنے فیس پہ اپلائی کریں گے آپ فنگر کی ہیلپ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر برش آپ کے پاس ہے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا برش کی ہیلپ سے میں نے فیس ماسک فیس پہ لگا لیا ہے لیکن اس چیز کا آپ ضرور خیار رکھئے گا کہ فیس کو پہلے اچھے سے واش کر لیں میک شور کرنا ہے کہ آپ کے فیس پہ پہلے سے کچھ بھی نہ لگا ہو بلکل جو ہے نیٹ اور کلین آپ کا فیس اچھے سے اپلائی کریں اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں سکین کیر کے اندر سب سے فیوریٹ پارٹ مجھے لگتا ہے فیس پہ ماسک اپلائی کرنا ہے ڈی آئی وائی ماسک بنانا اور اسے فیس پہ لگانا یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ماسک کافی حد تک درائی ہو چکا ہے اس کو مکمل درائی نہیں کرنا اور ہم یہاں کریں گے روز وارٹر سپری سپری کرنے کے بعد ہم نے بہت پیار سے بہت جنٹلی اپنے فیس پہ مساج کرنا ہے ہلکی ہاتھوں سے رب کرنا ہے کبھی بھی اپنے فیس پہ ہارش سکرب مد کیا کریں یہ سکین کو بہت زیادہ ڈیمیش کرتی ہے یہاں میں نے فیس واش کر لیا ہے اور فیس بہت گلوئنگ لگ رہا ہے اور بہت ہی سوف نس فیل ہو رہی ہے بی سکین فیل ہو رہی ہے مجھے یہاں پہ خیر یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو ویڈیو